بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے سو ہم نے چپٹر نمبر ایٹین سٹارٹ کیا ہوا ہے that is about reproduction اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں پلانٹس کی reproduction کو ڈسکس کیا اس کے methods کو دیکھا sexual and sexual reproduction کے methods کو سو آج ہم جو topics ڈسکس کرنے جا رہے ہیں that is about seed dermancy fruit setting and fruit ripening and the last one is parthenocarpy ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں seed dermancy کے بارے میں ٹھیک ہے seed dermancy سے کیا مراد ہے اس میں ہم اگر definition دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے special condition of rest that enables embryo to survive far longer periods of unfavorable conditions ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس seed ہے وہ unfavorable conditions کے اندر کیا ہو جاتا ہے rest کی حالت میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے special جو ہے وہ rest کی حالت میں چلا جاتا ہے جو embryo کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ زیادہ تر جو longer period ہے unfavorable conditions کا اس کے قابل بناتا ہے embryo کو ٹھیک ہے تو unfavorable conditions سے یہاں پہ کیا مراد ہے یعنی unfavorable conditions ایسے ہو سکتی ہیں کہ water scarcity ہو سکتی ہے پانی کی کمی ہو گئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ low temperature وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ unfavorable conditions میں آ جاتی ہیں تو seed اس وقت تک dormant رہتا ہے جب تک کیا نہیں ہو جاتا جب تک favorable conditions نہ آ جائیں embryo کیا کرتا ہے embryo gives its growth ٹھیک ہے embryo اپنی growth کو کیا کر لیتا ہے بلکل stop کر دیتا ہے ٹھیک ہے embryo اپنی growth کو کیا کر دیتا ہے stop کر دیتا ہے اس کی importance کی بات کریں کہ seed جو ہے وہ dormant رہتا ہے اس کی کیا importance ہے ٹھیک ہے seed dormancy کی سمجھ آگی ہوگی کہ وہ کوئی بھی rest کا period ہے جس میں جو ہے وہ unfavorable conditions میں seed جو ہے وہ germinate کرنا بند کر دیتا ہے اپنی growth روک لیتا ہے ٹھیک ہے اور unfavorable conditions کے بعد جب favorable آتی ہیں تو دوبارہ وہ کیا ہوتا ہے germinate ہوتا ہے تو اس کے importance ہے کہ important for survival of plants ٹھیک ہے plants کے survival کے لیے embryo کے survival کے لیے ٹھیک ہے embryo کیا کرتا ہے survive کر سکتا ہے long period کے لیے جب unfavorable conditions ہوگی تو embryo کے جو ہے وہ injured ہونے کا خطرہ ہے تو اس وجہ سے جو seed ہے وہ اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے dormant کر لیتا ہے اس طرح embryo کے زیادہ عرصے تک survival کے chances بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے it prevents germination of dormant seeds جو dormant seeds ہوتے ہیں ان میں پھر germination نہیں ہو سکتی seed dormant اور اپنے آپ کو dormant کر لیتا ہے seed in conditions جیسا کہ warm spell in winter یعنی کہ سردی کا دورانیا ہے اس میں ایک ہفتہ یا کچھ بھی اس طرح سے جو ہے وہ ایک spell ہمارے پاس آ گیا ہے summer season کا گرمیاں آ گئی ہیں تو یہ جو ہے وہ ظاہر دکھنے میں تو favorable لگتا ہے ٹھیک ہے seems to be favorable but not temporary ٹھیک ہے but یہ کیا ہوتا ہے بلکل temporary ہوتا ہے دوبارہ سے کیا ہو جائے گی سردی ہو جائے گی کیونکہ season ہی کس کا ہے سردی کا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس کس کو prevent کرتا ہے germination کو prevent کر دیتا ہے dormant seeds یہ ہمارے پاس تھا seed dormancy کے بارے میں اس کے بعد ہم fruit setting یا fruit ripening کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ovary ہے وہ ہی کیا بناتی ہے fruit بناتی ہے اب بات کریں fruit setting کی تو fruit setting سے یہاں پہ مراد ہے کہ retention of ovary which becomes fruit after fertilization یعنی ovary کا قائم رہنا تاکہ وہ fruit بن سکے ٹھیک ہے ovary کا ovary جو ہے وہ retention میں رہتی ہے تاکہ وہ کیا بن سکے fruit بن سکے ٹھیک ہے retention of ovary یعنی کہ ovary کا fruit میں change ہو جانا after fertilization یہ کیا کہلاتا ہے fruit setting کہلاتا ہے یعنی کہ ovary جو ہے وہ تو یہ ہے ہمارے پاس fruit setting یعنی ovary کا قائم رہنا جب تک fruit نہ بن جائے ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے fruit setting میں auxin induced to fruit setting ٹھیک ہے auxin جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتا ہے auxin ہی کیا کرواتا ہے fruit setting کرواتا ہے یہ کہاں سے produce ہوتا ہے اب auxin auxin by style female reproductive parts سے style سے and ovary ٹھیک ہے یہاں سے کیا produce ہوتا ہے auxin produce ہوتا ہے اور یہی کیا کرواتا ہے fruit setting کرواتا ہے یعنی ovary کو retention پروائیڈ کی retention کرتا ہے ٹھیک ہے جس سے وہ کس میں change ہو جاتی ہے fruit میں change ہو جاتی ہے اگر جو ہے وہ اب auxin نہ ہو without auxin ٹھیک ہے abscission ہو جائے گی اگر auxin نہیں ہوگا تو abscission یعنی پتے وغیرہ گر جائیں گے بلکل ٹھیک ہے اور auxin کیا کرتا ہے fruit setting کرواتا ہے اس کے بغیر کیا ہوگا abscission ہوگی fruit بھی گر جائے گا اور پتے وغیرہ بھی گر جائیں گے اور بہت کم fruit بنے گا ٹھیک ہے ripening of fruit کی بات کریں fruit setting کے بعد تو اس میں ہارمون کون سا produce ہو رہا ہے auxin auxin produce ہو رہا ہے ripening میں بات کریں تو process by fruit becomes more palatable جس میں fruit جو ہے وہ زیادہ sweet in taste ہو جاتا ہے fruit جو ہے وہ پک جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ripening of fruit کہتے ہیں اب fruit جو ہے وہ climacteric ایک ہوتے ہیں ایک non climacteric ہوتے ہیں climacteric میں کیا ہوتا ہے burst of respiratory activity in fruits اس میں کیا ہوتا ہے یہ ethane کے ساتھ associated ہے climacteric جو ہے وہ ethane کے ساتھ associated ہے ethane induced to fruit ripening ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس گیس ethane ہے اور یہاں پہ oxen جو ہے ہرمون produce ہوتا ہے تو climacteric میں کیا ہوتا ہے burst of respiratory activity in fruit یعنی respiratory activity کیا ہو جاتی ہے increase ہو جاتی ہے اور یہاں پہ کیا induce ہوجاتا ہے ethane induce ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے ripening of fruit گاز کرتا ہے یعنی کچھ جو fruits ہوتے ہیں جیسے mangoes ہو گئے bananas ہو گئے یہ کیا کرتے ہیں ان کو کچھا بھی اگر تو لیا جائے تو اس کے بعد ethane کا spray ان کے اوپر کر کے ان کو ripened کیا جا سکتا ہے ان کو پکا جا سکتا ہے تو یہ کون سے fruits ہو گئے climacteric fruits اب non climacteric کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے they ripened without ethane production اس میں ethane بھی produce نہیں ہوتی بلکہ ویسے ہی کچھ other processes ہوتے ہیں ripening کے fruits کے اندر اور respiratory burst بھی نہیں ہوتا ہے یعنی respiratory activity بھی زیادہ نہیں ہوتی اور نہ ethane production زیادہ ہوتی ہے ویسے ہی یہ رائپن ہو جاتے ہیں ہمارے پاس examples آجاتی ہیں oranges جس کی اور grabs کی next جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے parthenocarpy parthenocarpy کی بات کریں formation of fruit fruit بنتا ہے without fertilization فرٹیلیزیشن کے بغیر جو fruit بنتا ہے formation of fruit without fertilization is called parthenocarpy اس میں fertilization نہیں ہو رہی fertilization کے بغیر ہی پروڈیوز ہو رہا ہے سیڈ بھی پروڈیوز نہیں ہوتے اس کی اگزیمپل کی بات کریں تو ہمارے پاس پائن ایپل آجاتے ہیں بنان جو بغیر fertilization کے پروڈیوز ہوتے ہیں بناناز آجاتے ہیں اور اس کے علاوہ گراب آجاتے ہیں ان میں بھی سیڈ موجود نہیں ہوتے بنانا میں بھی تو یہ parthenocarpy کے فروٹ میں چینج ہو جاتی ہے اور کون سا ہرمون ایمبیلنس ہوگا آگزن آگزن کی مقدار زیادہ ہو جائے آگزن ہم نے پیچھے بھی پڑھا آگزن کیا کرتا ہے فروٹ سیٹنگ کو اس وجہ سے آگزن زیادہ پروڈیوز ہو جائے گا آوری سکے اندر آوری سے کیا ہمارے پاس پارثین کارپی کا پروسس ہے جس میں فرٹیلیزیشن کے بغیر جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے اور یہ کس بجا سے بنتا ہے ہرمون ہرمون ایمبیلنس کی وجہ سے بنتا ہے جس کی وجہ سے اور ہی چینج ہو جاتی ہے فروٹ میں ٹھیک ہے سو یہ آج کا لیکچر ہے نیکس انشاءاللہ نیکس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی اللہ حافظ